دوستو عام طور سے آسمان میں اڑنے والے جہازوں کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت آزادی ہے اور انہیں زمین پر دوڑنے والی گاڑیوں کی طرح زیادہ ٹریفک کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ جہاں چاہیں اڑ سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل غلط ہے اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ زمین سے زیادہ ٹریفک اور روٹس کی دکھ کر آسمان میں اڑنے والے پلینز کو ہوتی ہیں اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پلین کے راستے دکھانے والے ائر ٹریفک کنٹرول کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی کہ دنیا بھر میں کیسے یہ فلائٹس اتنی آسانی سے پہنچ جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہی جان لیجئے کہ ہوائی جہازوں کا بھی اپنا ایک فکس راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہوائی جہاز اڑان بھرتے ہیں اور ان راستوں کو پائلٹ کو بتانے کے لیے ریڈیو اور رڈار کو اپیوگ ملائے چاہتا ہے اس کے علاوہ ائر ٹریفک کنٹرولر یعنی ای ٹی سی ہوتے ہیں جو پائلٹ کو بتاتے ہیں کہ کتنی اونچائی پر انہیں ہوائی جہاز کو اڑانا ہے تو اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ان ائر ٹریفک کنٹرولر کی رینج میں رہتا ہے اور ان کی سبھی باتوں کو پائلٹس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے پر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شروعات میں ایسا نہیں ہوتا تھا پرانے سمجھ میں ایروپلین اڑانے یا راستہ پتہ کرنے کے لیے پائلٹس زمین، بہار، مکان اور ریلوی لائن کا سہرہ لیتے تھے لیکن بعد میں جب اس کانسپٹ نے اچھے ریزلٹس نہیں دیئے تو ایسے میں امریکہ نے تیروں کا استعمال کرنا شروع کیا زمین پر بڑے بڑے تیر بنا دیے جاتے تھے اور یہ تیر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ آسمان سے بھی بڑی آسانی سے دکھ جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ بھی ایک سمجھ سیاں یہ تھی کہ یہ تیر رات میں نہیں دکھتے تھے تو پھر اس سمجھ سیاں سے نپٹنے کے لیے ان تیروں کے پاس میں لائٹ لگا دی گئی اس طرح سے کام چلتا رہا لیکن آپ ہی سوچئے کہ کیسے تیروں کے ذریعے آج کی اتنی ہیوی فلائٹ فورس کو بنایا جا سکتا تھا اسی لیے وقت کے ساتھ اس سسٹم کو اپگریڈ کیا گیا اور اس کے بعد سے ریڈیو اور ریڈار کا استعمال ہونے لگا ساتھ ہی اب پلین کے راستے کی پوری ذمہ داری بھی پائلٹ کی نہیں رہ گئی اب اس کام کے لیے لیئر ٹرافک کنٹرولر کو بنا دیا گیا جو ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کر پائلٹ کو یہ جانکاری دیتے رہتے ہیں کہ ایرو پلین کتنی اچائی پر اڑانا ہے اور کس راستے پر لے جانا ہے اب جب آج راستہ دکھانے کے لیے صرف ریڈار کا ہی استعمال ہوتا ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ایٹی سی میں راڈار کیسے کام کرتا ہے تو دوستو راڈار دراصل میں ریڈیو ویفز کے ذریعے اپنے ایم یعنی پلین کا پتہ لگاتا ہے راڈار سے ریڈیو ویفز بیجی جاتی ہیں جو پلین سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں ویفز کے جانے اور اس سے ٹکرا کر آنے میں جتنا سمجھ لگتا ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس پلین کے بارے میں پتہ لگائے جاتا ہے راڈار میں انٹینہ ڈپلیکسر، ٹرانس میٹر، فیز لاک لوب یعنی پی ایل ایل اور ریسیور لگا ہوتا ہے اس میں جو ٹرانس میٹر ہوتا ہے اس سے لگاتار ہر سیکنڈ ریڈیو ویفز نکلتی رہتی ہیں اور یہ الیکٹر مینٹک ریڈیشن کے فارم میں ہوتی ہیں اس لیے ان کی ویفز کی سپیڈ لائٹ کے برابر ہی ہوتی ہے جب ٹرانس میٹر الیکٹر مینٹک ریڈیشن کو چھوڑتا ہے تو ریسیور ان ویفز کو اپنے سسٹم میں کیچ کر لیتا ہے پھر میپ ڈیزائن کرتا ہے اور راڈار کے ڈسپلی پر دکھا دیتا ہے اب اس انفرمیشن سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون سا ویمان کس گتی سے چل رہا ہے اور دھرتی پر کتنے سمیے میں پہنچ جائے گا راڈار کی رینج کافی ادھک ہوتی ہے جس سے یہ ہزاروں میل دور سے جہاز کی لوکیشن ڈیریکشن اور سپیڈ کا پتا کر لیتا ہے اب آپ کو یہ بات تو پتا ہوگی کہ اس راڈار سے کوئی بھی پلین نہیں بچ پاتا لیکن آج کل اس سے بچنے کی بھی ٹیکنالوجی موجود ہے راڈار سے بچنے کی تقنیق کو سٹیلٹ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سگنل ائرکرافٹ سے ٹکرا کر واپس نہ آئے یہ ائرکرافٹ کی ڈیزائن پر نربر کرتا ہے جیسے کی اگر کسی ائرکرافٹ کی ڈیزائن شاپ کورنر ہے اور فلیٹ سرفیس نہیں ہے تو ایسے میں کوئی سگنل واپس نہیں جا سکے گا کیونکہ سگنل شاپ کورنر سے ٹکرا کر بکھر جائیں گے اور واپس نہیں جا پائیں گے اب اگر بات پائلٹ اور کنٹرولر کے ایک کارڈینیشن کی کریں تو سال انیس سو اکیاون میں جب ہوایی آترائیں بڑھنے لگیں تب انٹرنیشنل سیویل ایوییشن آرگنائزیشن یعنی آئی سی اے او نے یہ سوچا کہ ہوایی آترہ سے جڑی باتچیت کے لیے انگریزی کو سٹینڈر بھاشا مانا چاہے اب سوال آتا ہے کہ انگریزی کیوں تو یہ اس لیے کیونکہ اس سمائے یو ایس اور یوکے میں ہی زیادہ تر ہوایجاز بن رہے تھے اور یاترہ کرنے والے بھی انہی جگہوں سے ہوتے تھے چونکہ انگریزی یہاں بولچار کی مین بھاشا ہے اسی لیے یہی باتچیت کی بھاشا بن گئی حالانکہ یہ انگریزی بولچار کی انگریزی سے الگ ہوتی ہے اسے ایوییشن انگریزی یعنی ایوییشن انگلیش کہتے ہیں پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر بات کر سکیں اس کے لیے آئی سی اے او نے ایک سکرپٹ بنائی اس میں بہت سے شبد شامل کیے گئے جن سے آپس میں کم سے کم بات کر کے بھی ضروری ایکشن لیا جا سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ دو دیشوں میں انگریزی کے شبدوں کا پرننسیشن الگ الگ ہوتا ہے ایسے میں کنفیوزن بھی ہو سکتا ہے اسے ہی ڈالنے کے لیے اسکرپٹ بنی یعنی جیسے پائلٹ کے سامنے کوئی امرجنسی حالات ہوں تو وہ خاص طور سے تین شبد بولے گا جس سے کنٹرولرون کو ترن سمجھا جائے اور ایکشن لیا جا سکے اس کے پرننسیشن کتنی ہی الگ ہو بات آسانی سے ایک دوسرے تک مہت جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلائٹ روٹس بناتے سمجھ کچھ باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھا جاتا ہے ہوائی جہاز کے راستوں کا اپنا ایک سائنٹیفک بیس ہوتا ہے راستے میں زمین کی بنابت کیسی ہے اس بات کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے اگر راستہ خطرناک پہاڑوں سے ہو کر جاتا ہے یا موسم خراب ہوتا ہے تو ان سے بچا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے سنائی ہوگا کہ ہوائی جہاز برموڈا ٹرینگل سے ہو کر نہیں جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جگہیں یا کہیں کہ کچھ ہیئر اسپیس کو نو فلائنگ زون بھی کہتے ہیں مطلب اس جگہ کے اوپر سے ہوائی جہاز نہیں جا سکتے جیسے کی پی ایم آواز اور راشت پتی بھوان اصل میں ایسا سرکشہ کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دیش اپنے یہاں سے گزرنے والے فلائٹ روٹس پر بین لگا سکتا ہے جیسا کہ کچھ سالوں پہلے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا جب بھارت نے پاکستان پر ایئر سٹرائک کر دیا تھا تو یہ تھی فلائٹ روٹس اور ایئر ٹرافک کی پوری انفرمیشن آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر فیس بک پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو جلدی سے لائک کریں فلال کے لیے اتنا ہی ابھی کے لیے دیجئے ہمیں اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں شکریہ